فصل بحث ختم ہوئی مولانا اور اب کتاب اللہ کی آخری بحث مصنف ذکر کریں گے کتاب کے شروع میں انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ عدلہ شرعیہ چار ہیں بھئی شرعی مسائل میں چار چیزیں دلیل بنتی ہیں بھئی ایک کتاب اللہ ہے ایک سنت رسول ہے ایک اجماع امت ہے اور ایک قیاس ہے اور ان میں سے سب سے طویل بحث کتاب اللہ کی کی اور آج اس کی آخری بحث ہے اس کے بعد پھر سنت رسول اجماع امت اور قیاس کی بحث کریں گے تو آخری بحث وجوہ بیان کے بارے میں ہیں فوصلن فی وجوہ البیانی آئی حادہ فوصلن یہ فوصل ہے فی وجوہ البیانی وجوہ بیان بیان کے طریقوں میں بیان کے طریقوں میں پہلے بیان کا بیان کہتے کس کو ہیں بھئی بھئی بیان کا لغوی معنی ہے ظاہر کرنا بیان کا لغوی معنی کیا ہے ظاہر کرنا بیان کا لغوی معنی ہے ظاہر کرنا اور اسطلاح میں وہ عمر جو کسی کی مراد کو ظاہر کر دے وہ عمر جو کسی کی مراد کو ظاہر کر دے اسے بیان کہتے ہیں تو بیان کسے کہتے ہیں وہ عمر جو کسی کی مراد کو ظاہر کر دے وہ بیان کہلاتا ہے وہ عمر جو کسی کی مراد کو کیا کر دے ظاہر کر دے بیان کہلاتا ہے کہتے ہیں البیان بیان سات انواع پر ہے سات قسم پر ہے وہ اس کی سات قسمیں ہیں بیان تقریر ایک بیان تقریر ہے ایک بیان تفسیر ہے ایک بیان تغییر ہے ایک بیان ضرورت ہے ایک بیان حال ہے ایک بیان احاد ہے اور ایک بیان تبدیل ہے اما الاول پہلا یہ مولانا یعنی بیان تقریب یہ ہے فَهُوَا يَكُونَ مَعْنَ اللَّفْزِ ظَاهِرًا یہ کہ لفظ کا معنی ظاہر ہو لیکن نَهُ يَخْتَمِلُ غَيْرَهُ لیکن وہ غیر کا بھی احتمال رکھتا ہو فَبَيَّنَ الْمُرَادَ تو متقلم نے بیان کر دیا مراد کو بیما ہوا الظاہر اسی چیز کے ساتھ جو ظاہر تھی فَيَتَقَرَّرُ حُکْمُ الظَّاهِرِ بھی بیانی ہی تو پکا ہو گیا پختا ہو گیا ظاہر کا حکام اس کے بیان کے ساتھ متقلم کے بیان کے ساتھ سورت سمجھ میں آئی بھئی بیان تقریر کسے کہتے ہیں کہ متقلم نے ایک کلام کیا اس کلام کی مراد ظاہر تھی ایک مراد اس کی ظاہر تھی کہ یہ مراد ہے البتہ اس میں غیر کا بھی احتمال تھا اب متقلم کوئی ایسا لفظ لاتا ہے کہ وہی جو ظاہر معنی تھا اسی کو کیا کر دیتا ہے پکا کر دیتا ہے اور وہ جو غیر کا احتمال تھا اس کو ختم کر دیتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں بیانیں تقریر کہتے ہیں بات سمجھ میں آئی آسان سی بات ہے بڑی آسان بحث ہے وہاں آنا دیکھیں مثالوں سے بات بلکل واضح ہو جائے گی کہتے ہیں پہلا یہ کہ لفظ کا معنی تو ظاہر ہو لیکن وہ غیر کا بھی احتمال رکھتا ہو پھر اس نے بیان کر دیا اپنی مراد کو بیما ہوا ظاہر ہو اس چیز کے ساتھ جو ظاہر تھی یعنی جو ظاہر تھا اسی کو بیان کر دیا یتقرر حکم الظاہری بیانی ہی تو پکا ہو گیا ظاہر کا حکم اس کے بیان کے ساتھ ومثال ہو اور مثال بیان تقریر کی اذا قال لفلان جب کسی شخص نے کہا لفلان علی قفیض حنتت فلان کے مجھ پر ایک قفیض حنتا کا ہے قفیض سیمانہ ہے مالانا گندم آپ نے کہا فلان کا مجھ پر گندم کا ایک قفیض ہے اس نے صرف یہ بات کہی مطلق قفیض بولا اور مطلق قفیض جب بولا جائے تو اسی شہر کا قفیض مراد ہوتا ہے اسی شہر کا پیمانہ مراد ہوتا ہے جو اس شہر میں رائج ہو استعمال ہوتا ہو آگے اس نے پھر خود ہی کہہ دیا قفیض البلد یا قفیض البلدی حاضر حاضر تو اس نے خود ہی تفسیر کر دی خود ہی بیان کر دیا مالانا بھئے مطلق تھا پہلے جب اس نے کہا لِفُلَانِنْ عَلَيَّا أَلْفُنْ فلان کا مجھ پر ایک قفیض گندم کا ہے اور مطلق قفیض بولا اور مطلق قفیض بولا جائے تو کونسا قفیض ہوتا ہے اسی شہر کا قفیض مراد ہوتا ہے تو یہاں اس کا یہ معنی ظاہر تھا اس کو کس پر محمول کیا جاتا اسی شہر کے قفیض پر اس کو محمول کیا جائے گا کہ اس پر اسی شہر کا قفیض ہے جو اس شہر میں رائج ہو استعمال ہوتا ہو لیکن احتمال غیر کا بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کسی اور شہر کا قفیض اس نے مراد لیا ہو لیکن آگے اس نے خود ہی کہہ دیا قفیض و حاضر بلدی اس شہر کا قفیض اس شہر کا قفیض تو دیکھا وہی معنی جو ظاہر تھے ظاہر بھی کیا تھا کہ مطلق بولا ہے کہ اسی شہر کا قفیض مراد ہے اس نے اسی معنی کو پکا کر دیا البتہ اس میں غیر کا بھی احتمال تھا اب یہ جو قفیض البلد بولا تھا وہ غیر کا احتمال بالکل ہی ختم ہو گیا سورت سمجھ میں آئی تو وہی معنی جو ظاہر تھا اسی کو کیا کر دیا پکا کر دیا تو ظاہر کیا تھا اس سے کیا ظاہر تھا اسی شہر کا ہے اور پھر آگے اس نے اسی معنی اسی ظاہری معنی کو کیا کر دیا پکا کر دیا قفیض حاضل غلط کہ کر سورت سمجھ میں آئی وَمِثَالُهُ 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 بِيَانِ تَقْرِيرُ یا کسی نے یوں کہا لِفُلَانِنْ عَلَيَّ عَلْفٌ لِفُلَانِنْ عَلَيَّ عَلْفٌ اب اس نے اپنے اوپر عَلْف کا اقرار کیا ہے مثلا زید کے لئے اور مطلق عَلْف بولا ہے اس نے کوئی تائین کی کون سی نقدی مراد ہے کس شہر کی نقدی مراد ہے یہ اس نے ذکر نہیں کیا اور جب مطلق بولا جائے تو اس کو محمول کس پر کیا جائے گا اسی شہر کی نقدی پر تو لہذا اس کا یہ کہنا لِفُلَانِنْ عَلَيَّ عَلْفٌ اس کا ظاہر کیا تھا کہ اس سے کیا مراد ہے اسی شہر کی نقدی اور آگے اس نے خودی بیان کر دیا مِن نَقْدِ الْبَلَدِ اس شہر کی نقدی سے تو وہی معنی جو ظاہر تھا اسی کو اس نے کیا کر دیا فقہ کر دیا فقہ کر دیا سمجھ میں آیا بھئی تو ظاہر اس سے یہی تھا کہ اس شہر کی نقدی مراد ہے البتہ غیر کا بھی احتمال تھا کہ ہو سکتا ہے اس نے کیا کیا ہو کسی اور شہر کی نقدی مراد لیکن اس نے مِن نَقْدِ الْبَلَدِ یہ بیان ساتھ ذکر کر دیا اس لفظ نے اسی ظاہری معنی کو کیا کر دیا فقہ کر دیا اور غیر معنی غیر کے احتمال کو ختم کر دیا فَإِنَّهُ يَكُونُ بَيَانَ تَقْرِيرٍ تو یہ جو اس کا کہنا تھا مِن نَقْدِ الْبَلَدِ یہ قفیض البلد کہنا یہ بیان تقریر ہوگا لِأَنَّ الْمُطْلَقَ لِأَنَّ الْمُطْلَقَ کَانَ مَحْمُولًا عَلَى قَفِيضِ الْبَلَدِ اس لیے کہ مطلق جو ہوتا ہے وہ محمول ہوتا ہے عَلَى قَفِيضِ الْبَلَدِ اس شہر کے قفیض پر یعنی اس شہر میں جو رائج اور شائع ہوتا ہے اور اس سے عمال ہوتا ہے عَلَى نَقْفِيضِ الْبَلَدِ وَنَقْدِهِ اور اسی شہر کی نقدی پر محمول ہوتا ہے مطلق محتمال ارادت الغیر ساتھ غیر کے ارادے کے استعمال کے ساتھ دیکھ ہو سکتا تھا کہ اس نے کسی اور کا ارادہ کیا ہو فَإِذَا بَيَّنَ ذَالِكَ جب اس نے متقلم نے بیان کر دیا اسی احتمال کو وہ جو ظاہر تھا وہ ظاہر تھا اسی کو اس نے بیان کر دیا فَقَدْ قَرَّرَهُ تِبَيَانِهِ تو تحقیق اس نے اس ظاہر کو پکا کر دیا اپنے بیان کے ساتھ تو تقریر کا معنی ہے پکا کرنا اسی لئے اس کو کیا کہتے ہیں بیانیں وہی معنی جو ظاہر تھا اسی کو کیا کر دیا پکا کر دیا سورة سمجھ میں آگئے پکا کر دیا وَكَذَلِكَ لِعَلَوْ قَالَ لِفُلَانِ عِنْدِي أَلْفٌ وَدِعَةً ایک شخص کہتا ہے لِفُلَانِ عِنْدِي أَلْفٌ وَدِعَةً فُلَان کے میرے پاس ایک ہزار ہیں وَدِعَةً بطور امانت کے اب یہ جو وَدِعَةً کا لفظ ہے یہ بیان تقریر ہے اس لئے کہ اس نے کہا لِفُلَانِ عِنْدِي أَلْفٌ پہلے کہا اور عِنْدَا کا لفظ استعمال کیا اور عِنْدَا کا لفظ جب مطلق بولا جائے تو یہ کس چیز کا فائدہ دیتا ہے امانت ہونے ہی کا فائدہ دیتا ہے کہ جو چیز اس کے پاس ہے وہ کس طور پر ہے امانت کے طور پر ہے غصب کے طور پر یا قرض دین وغیرہ کے طور پر نہیں ہے تو عِنْدَا کا لفظ اس نے مطلق بولا تھا اور مطلق سے ظاہری تو عِنْدَا کا ظاہر کیا تھا اس کے بعد جو ہزار ہیں کس چیز کے ہیں امانت کے ہیں اور ساتھ ہی اس نے ودیعتن کا لفت بھی بول دیا یہ ودیعت کا لفت کیا ہے بیانیں تقریر ہے کہ اسی معنی کو اس نے کیا کر دیا پسکا کر دیا جو ظاہر سے تو عیندہ جب مطلب ہو تو اس سے ظاہر کیا ہوتا ہے بطور امانت کے ہیں اس کے پہال بتا غیر کا بھی احتمال ہے لیکن جب ودیعت کا بیان آگیا ودیعت بیان آگیا تو اس نے کیا کر دیا اس معنی کو ظاہر امانت کو پکا کر دیا فَإِنَّ قَلِمَتَ عِنْدِ قَانَتْ بِإِطَلَاقِهَا تُفِيدُ الْأَمَانَتَ اس لئے کہ عِنْدِ کا جو کلمہ ہے وہ اپنے اطلاق کے ساتھ یعنی جب وہ مطلق بولا جائے تو تُفِيدُ الْأَمَانَتَ کس چیز کا فائدہ دیتا ہے امانت ہی کا فائدہ دیتا ہے مَا احتمالِ ارادتِ الْغَيْر ساتھ غیر کے ارادے کے یعنی غیر کا ارادے کا بھی احتمال ہے ہو سکتا ہے اس نے کس کا ارادہ کیا ہو امانت کا ارادہ نہ کیا ہو بلکہ کس چیز کا ارادہ کیا ہو عِنْدَ سے غصب یا قرص کے ہزار یا دین وغیرہ کے ہزار کا لیکن یہ احتمال تھا صرف ظاہر تو کیا تھا امانت اور تو جب فَإِذَا قَالَ وَدِعَتًا جب متقلم نے وَدِعَتًا کہہ دیا فَقَدْ قَرَّرَ حُکُمَ الظَّاهِرِ بِي بَيَانِهِ تو اس نے پکا کر دیا ظاہر کے حکم کو اپنے بیان کے ساتھ یہ بات سمجھ میں آگئی بھئے فَاصْلٌ وَأَمَّا بَيَانُ تَفْصِيرِ فَهُوَ مَا اِذَا کَانَ اللَّفْضُ غَيْرَ مَقْشُوفِ الْمُرَادِ فَقَشَفَهُ بِي بَيَانِهِ بیانِ تَفْصِيرِ اسے کہتے ہیں کہ لفظ جو ہے غیرِ مَقْشُوفِ الْمُرَادِ ہو لفظ کیا ہو غیرِ مَقْشُوفِ الْمُرَادِ ہو کَشَفَا کا معنی ہوتا ہے کھولنے کے یعنی مکشوف الْمُرَاد نہ ہو اس کی مراد کھولی گئی نہ ہو لفظی ترجمہ سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ لفظ کی مراد کھولی گئی لفظ کی مراد کھولی ہوئی نہ ہو یعنی لفظ کی مراد ظاہر نہ ہو بیانِ تقریر میں تو کیا تھا لفظ کی مراد ظاہر تھی اسی کو پکا کرتے تھے جبکہ بیانِ تفسیر میں فرق یہ ہے کہ بغیر تفسیر کے اس لفظ کی مراد ظاہر نہیں ظاہر نہیں ظاہر نہیں تو متقلم آگے ایک لفظ لاکر چاہ کر دیتا ہے اس غیرِ ظاہر کے مراد کو ظاہر کر دیتا ہے کہ اس غیرِ ظاہر سے کیا مراد ہے یہ مراد ہے وہ آگے بیان کر دیتا ہے سمجھ میں آیا تو یوں کہو آسان لفظوں میں کہ کلام پہلے مبہم تھا بھئی کلام پہلے کیا تھا آگے بیان کے ذریعے اس کے اقام کو دور کرتا ہے اس کو کیا کر دیتا ہے اس کی مراد کو ظاہر کر دیتا ہے اس کی ابحام کو دور کر دیتا ہے دیکھئے مثالوں میں وَأَمَّا بَيَانُوا تَفْصِیرِ بَاقِ بَيَانِ تَفْصِیرِ فَهُوَ مَا اِذَا كَانَ الْلَفظُ غَيْرَ مَكْشُوبِ مراد کے جب کے لفظ جو ہے اس کا معنی کھولا ہوا نہ ہو یعنی ظاہر نہ ہو اس کا معنی ظاہر نہ ہو فَكَشَ فَهُو بِبَيَانِ تَفْصِیرِ وَيْا پس اس لفظ کے معنی کو کھول دیا بِبَيَانِ تَفْصِیرِ وَيْرِ کس کے ساتھ بھئی بھئی اپنے بیان کے ساتھ بھئی مثالہو مثال اس کی اِذَا قَالَ لِفُلَانِ نَعْلَيَّ شَيْءْن ایک آدھی کہتا ہے لی فلان این آلی یہ شیعن فلان کی میرے اوپر کچھ ہے فلان کی لیے میرے مجھ پر کچھ ہے اب یہ شیعن لفظ لیا اب بھئی کلام کی مراد ظاہر ہے شیعن سے کیا مراد ہے شیعن کا اطلاق تو ہر چیز پر توتا ہے تو کلام مبہم تھا ابحام تھا پھر اس نے آگے تفسیر کر دی اور کہا یہ شیعن سے کیا مراد ہے میری کپڑا مراد ہے شیعن سے میری یا کیا مراد ہے کتاب مراد ہے یا شیعن سے میری کیا مراد ہے کلم مراد ہے تو جو بھی چیز آگے ذکر کر دے گا وہ کیا کہلائے گی بیانے تفسیر کے وہ جو ابحام تھا اس ابحام کو اس تفسیر نے آ کر کیا کر دیا دور کر دیا صورت سمجھ میں آئی بھئی تو پہلے ابحام تھا اس بیانے تفسیر نے آ کر اس ابحام کو کیا کر دیا دور کر دیا تو اذا قال لفلان ان علی شیعن فلان کی مجھ پر کوئی چیز ہے سم مفت سارا شیعہ پھر اس نے تفسیر بیان کر دی شیعہ کی بی سو بین کس کے ساتھ کپڑے کے ساتھ کہ وہ چیز کیا ہے کپڑا ہے یا یوں کہا کسی نے مجھ پر دست سے کچھ زائد درہم ہیں فلان کے لفلان ان علی یوں ہے کلام بھئی لفلان ان علی آشرت دراہیم ونیفن فلان کے مجھ پر دست سے کچھ زائد درہم ہیں دست سے کچھ زائد درہم ہیں تو یوں کہتا ہے لفلان ان علی آشرت دراہیم فلان کے مجھ پر دست درہم ہیں ونیفن اور کچھ بھئی دست اور کچھ درہم مجھ پر ہیں نیف کا معنی ہے کچھ نیف کا کیا معنی ہے کچھ بھئی اسی لئے میں نے کہا دک سے کچھ زائد ہیں یہ ترجمہ کر لو بھئی سمجھ میں آیا بھئی بھئی یاد رکھو یہ نیف جو ہے اس کا اطلاف ایک سے لے کر تین تک ہوتا ہے ایک بھی دو بھی اور تین بھی ایک بھی دو بھی اور تین بھی ایک دو یا تین زائد ہوں اس پر اس کا اطلاف ہوتا ہے ایک دو اور تین زائد ہوں ان پر اس کا اطلاف ہوتا ہے البتہ یہ صرف دہائیوں کے بعد استعمال ہوتا ہے یہ یاد رکھنا ہمیشہ آشاراتو کیا ہے دہائی ہے یا نہیں والا نا دہائی بھئی اس کے بعد استعمال ہوتا ہے آشاراتو و نیفن دس اور کچھ یعنی دس سے کچھ زائد الفون و نیفن ہزار اور ہزار سے کچھ زائد عشرون و نیفن ستون و نیفن اس کا استعمال کس کے بعد ہوتا ہے ہمیشہ دہائیوں کے بعد ہوتا ہے لہٰذا یوں اس کہنا نیفن و آشاراتن یہ صحیح نہیں کیونکہ اس نے کس کے بعد آنا تھا دہائی کے بعد آنا تھا پہلے لانا اس کا صحیح نیفن و آشاراتن کہنا صحیح نہیں یا ذکر تو بعد نہیں کرتا ہے لیکن دہائی کے بعد نہیں کرتا بلکہ کیا کہتا ہے مثلا خامسط و نیفن یہ کہنا صحیح نہیں کیونکہ خامسط دہائی نہیں یہ یوں کہتا ہے خامسط آشارہ و نیفن یہ بھی کہنا صحیح نہیں کیونکہ پندرہ دہائی نہیں دہائیوں کے بعد استعمال ہوتا ہے اور کتنے پر بولا جاتا ہے ایک یا دو یا تین ضائف پر اب یہاں پر اس سے ایک مراد ہے تو کل درہم کتنے ہو جاتے گیارہ دو مراد ہو تو کل کتنے ہو جاتے بارہ تین مراد ہو تو کل کتنے ہو جاتے دیرہ تو اب یہ کلام کی مراد ظاہر نہیں تھی کہ پتہ نہیں اس پر کتنے درہم ہیں گیارہ ہیں یا بارہ ہیں یا دیرہ ہیں سُم مفت کرا نیفہ پھر اس نے تفسیر کر دی نیف کی اور کیا کہات کیا مراد ہے اس سے ایک اس سے کیا مراد ہے ایک یا اس سے کیا مراد ہے دو یا کیا مراد ہے دین خود تفسیر بیان کر دی تو یہ کیا ہے بیانیں تفسیر ہے ما قبل کلام کے اندر جو ابحام تھا اس ابحام کو تفسیر نے آکر حضور کر دی ہے اس لئے اس کو بیانیں تفسیر کہتے ہیں یہ تفسیر کر دیتی ہے ما قبل کے ابحام کی فلاں کے مجھ پر دراہیم ہے دراہیم جمع کا لف لے کر آیا اور جمع کا اطلاق تو تین سے لے کر اوپر توام عداد پر ہوتا ہے تو اب مراد کا پتہ نہیں دراہیم سے کتنے دراہیم مراد ہیں فلاں کے مجھ پر دراہیم ہیں دراہیم ہیں تو اب یہ کلام مبہم تھا کتنے دراہیم ہیں تین ہیں چھے ہیں دس ہیں بیس ہیں پچاس ہیں سو ہیں ہزار ہیں لاکھ ہیں دس لاکھ ہیں یہ سب کو شامل ہے سمجھ میں آیا تین اور تین سے اوپر کو صرف دراہیم کا لف اس نے بولا اب پھر وہ تفسیر بیان کر دیتا ہے کہ کتنے دراہیم ہیں مثلا دس درہم ہیں تو یہ کیا کہلائے گا بیانے تفسیر کہلائے گا او قال علیہ دراہیم اے لفلان ان علیہ دراہیم لفلان کو حضب کرتے جا رہے ہیں کیونکہ ایک دفعہ شروع میں ذکر کر دیا بھئی لفلان ان علیہ دراہیم او فلان کے مجھ پر دراہیم وفت سارہا بی عشرہ تن مثلا اور اس کی تفسیر کر دی دراہیم کی عشرہ کے ساتھ بھئی دراہیم کی تفسیر کسے کر دی عشرہ کے ساتھ مثال کے طور پر تو یہ بیانے تفسیر ہے وَخُقْ مُحَازَيْنِ النَّوْعَيْنِ مِنَ الْبَيَانِ اَنْيَسِحَ مَوْصُولًا وَمَفْصُولًا اور ان دو انواع کا حکم بیان میں سے بیان میں سے دو انواع کا حکم کیا ہے اَنْيَسِحَ صحیح ہے کہ یہ صحیح ہے مَوْصُولًا وَمَفْصُولًا مِلَا ہوا بھی اور جُدھا بھی مِلَا کر کہنا بھی صحیح جُدھا کہنا بھی صحیح بھئی سورت سمجھ میں آئی بھئی ایک شخص نے کہا لِفُلَانِنْ عَلَيَّ عَلْفُ دِرْحَمِنْ فُلَان کے مجھ پر کتنے ہیں ایک ہزار درہم اس نے درہم مطلق کہے اور مطلق محمول ہوتا ہے کس پر اسی شہر کے نقضی پر لیکن غیر کا بھی اس میں احتمال ہوتا ہے اب وہ اس کے لئے بیان تقریر لاتا ہے کہ اسی شہر کے درہم ہیں یہ کیا کہلائے گا بیان تقریر اب یہ بیان تقریر ماقبل کلام کے ساتھ بلکل ملا کر چاہے کہے یہ بھی صحیح ہے سمجھ میں آیا اور مِن نَقْدِ الْبَلَدْ تَلَفْ سَاتھ بِلْكُلْ لِفُلَانِنْ عَلَيَّ عَلْفُ دِرْحَمِنْ مِن نَقْدِ الْبَلَدْ اب یہ مِن نَقْدِ الْبَلَدْ تو اس نے کیا کیا ہے ساتھ بلکل جوڑ دیا کوئی فصل آیا نہیں تو یوں کہنا بھی صحیح ہے بیان تقریر کو اور بعد میں الگ کہہ دے مِن نَقْدِ الْبَلَدْ یا یہ عَلْفِ دِرْحَمْ سے کیا مراد ہے نَقْدُ الْبَلَدْ بلد مراد ہے بعد میں کہہ دیتا ہے شام کو کہہ دیتا ہے اگلے دن کہہ دیتا ہے مولانا جدا کر کے یہ کہنا بھی صحیح کیونکہ اسی ظاہری معنی کو کیا کر رہا ہے بقا کر رہا ہے اسی طرح بیان تفسیر کے اندر بھی لِفُلَانِنْ عَلَيَّ شَيْءٌ صَوْبٌ جی سمجھ میں آیا یا لِفُلَانِنْ عَلَيَّ شَيْءٌ وَهُوَ صَوْبٌ سمجھ میں آیا تو ساتھ ملا کر اس نے تفسیر کر دی یا کیا کر دیتا ہے جدا کر دیتا ہے اور کیا کہتا ہے گھنٹے بات کیا دیتا ہے ایک دن بات کیا دیتا ہے دونوں سورکوں میں صحیح بھئی تو کہتے ہیں وَحُکْمُ حَاظَيْنِ النَّوْعِنِ وَحُکْمُ حَاظَيْنِ النَّوْعِنِ مِنَ الْبَيَانِ اور حُکم ان دو انواع کا بیان میں سے وہ یہ ہے کیا یہ صحح موصولاً و مفصولاً کہ صحیح ہے ملا کر بھی اور جدا بھی موصولاً ملاتے ہوئے بھی یہ صحیح ہے اور جدا کرتے ہوئے بھی ملایا ہوا بھی صحیح جدا کیا ہوا بھی صحیح شایح لئے مولانا هذا هو المرام واللہ وعلم بحقیقت الکلام